موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین بہت بات کرتے ہیں ہم فورن پالیسی کے حوالے سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان اس خطے میں نہیں بلکہ اور ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے تنہا رہ گیا ہے کیا یہ بات درست ہے؟ ستاج عزیز صاحب نے آج پارلیمان کے اندر پالیسی بیان دیا ہے کہتے ہیں کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کا مقصد اقتصادی ترقی ہے اور مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں فورن پالیسی ہے کیا؟ فورن پالیسی بناتا کون ہے؟ اور فورن پالیسی کی ایگزیکیوشن یا عمل درامت اس کے اوپر کون کر رہا ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے ساتھ ساتھ مستلی ممالک کے ساتھ پاکستان کے جو حال میں روابط ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اپنے مہمانوں کا میں آپ سے تعرف کرائے دیتا ہوں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تاریخ عزیز الدین صاحب سابق سفیر برائے افغانستان ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امتیاز گل صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں بریگیڈیر ریٹائیٹ ساتھ محمد صاحب دفاعی تجزیہ کا تاریخ عزیز الدین صاحب ہم نے ابتدائی ہے کہ اندر سوالات کچھ رکھتی ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب فورن پولیسی کی ہم بات کرتے ہیں اور ریسنٹ اگزامپل افغانستان کی لے لیتے ہیں بہت لے دے ہوئی اس کے اوپر کہ پاکستان کی فورن پولیسی کا فیلیر ہے افغانستان کے ساتھ جس کی وجہ سے یہ سکرمشز ہمیں بورڈر کے اوپر نظر آئیں معاملات پہلے تیہ کر لیے جانے چاہیے تھے کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کے الفاظ فیلیر اور سکسس یہ بڑے ججمنٹل قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جن پر آدمی سیکنڈوں میں یا ہفتوں میں یا چند دنوں میں نہیں پہنچنا چاہیے اور ایک چیز کو وقت سے آرام سے جائزہ لے کے بات کرنی چاہیے پاکستان کی اگر فورن پولیسی افغانستان کے نسبت سے فیلیر آج ڈسکرائب کی جا رہی ہے تو سکسس کب تھی اور وہ سکسس کیا تھی ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ اس وقت کس مولڈ میں تھے اور کیا ہمیں ملتا تھا کہ اب اس کو فیلیر کہا جا رہا ہے پاکستان شاید اس کو ایک طریقے سے آپ سکسس بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے فائنلی فیصلہ کیا ہے کہ اپنے لیے کوئی بیک بورن ڈال کے خود سیدھا ہو کے اور سیدھا چلنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس طرح کا پاکستان کو اور ممالک چاہے وہ ہمسایہ ہوں یا دور والے ہوں پاکستان کو استعمال کر کے اور ڈمپ نہ کر سکیں پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب خود اپنے خود اپنے فخر میں کھڑے ہوں گے اور اپنے آپ کو ہم گنوائیں گے کہ ہم ایک غیور آزاد خود مختار ملک ہیں روایتی طور پر اگر آپ اس بات کا آپ نے تناظر جاننا ہو یا معاظنہ کرنا ہو تو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں اسی طرح کے رہے ہماری پالسی کا ٹلٹ بھی شاید امریکن امریکنز کی طرف رہا چائنیز اس وقت اتنے شاید ہمارے کم کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوئے تھے تو یہ جو نیو فاؤنڈ جو وگر آپ جس کی بات کر رہے ہیں جس کے ڈیسیجن پاکستان نے کر لیا ہے is it because of the چائنیز جو سی پیک کی انویسمنٹ یہاں پہ لارہے ہیں اور پاکستان کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ ہو سکتا ہے اس طرح کی شفٹ جو آتی ہیں یہ اچانک ایک کسی فیکٹر کی وجہ سے نہیں آتی یہ کمبینیشن آف فیکٹرز ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق آدمی سٹیرنگ کو لیفٹ بھی مورتا ہے رائٹ بھی مورتا ہے تاکہ اپنا جو کورس سیٹ کیا ہوا ہے اس کورس پہ رہیں اس لیے یہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کورس کی ری سیٹنگ ہو رہی ہے ری سیٹنگ ہو رہی ہے کورس کی اور اس میں آپ کے خیال میں پاکستان کو کیا ملنے والا ہے اگر کورس کی ری سیٹنگ کر رہے ہیں ہم ایک بڑی طاقت کو چھوڑ کے دوسری طاقت کے ساتھ الائنمنٹ ہو رہی ہے خطے کے اندر آپ کے خیال میں بہتر معاملات ہو جائیں گے امریکنز جب انڈیا کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر ہمیں اسی طرح کے معاملات دیکھنے میں ایک جو رسہ کشری ٹرڈیشنل ہے وہی دیکھنے میں ملے گی ایک تو انٹرنیشنل افیرز اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کوئی ٹینجبل ریزلٹس کبھی آدمی ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ دیکھو میں نے یہ تبدیلی کی تمہیں یہ لے آیا یا یہ لے آیا ٹینجبل نہیں ہوتی وہ فیلیبل پیلپبل ہوتی ہیں تو وہ اسی طرح ہوں گی اور آہستہ آہستہ ان کے نئے نتائج سامنے آئیں گے میں خود اس لحاظ سے اپٹمسٹک ہوں کہ یہ بہتری کی طرف شفٹ بہتری کی طرف ہے امتیاز گل صاحب افغانستان کے حوالے سے ہم نے بات کی فینس ہم اریکٹ کرنا چاہتے تھے گیٹ بنانا چاہ رہے تھے ایمیگریشن کے حوالے سے سٹریم لائننگ کرنا چاہ رہے تھے کیا ہوا کیا ہم پہلے انہیں کمیونیکیٹ نہیں کر سکے وہ ریسپونڈ نہیں بہتر طریقے سے کر سکے اور اب جو رویٹرز کی خبر آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو کل میٹنگ ہوئی ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا سوائے اس کے کہ اگلی میٹنگ کو 2324 کو جو ہوگی شنگائی کوپوریشن کی اس کے اندر مزید بات چیت ہوگی اس پہ دیکھے پیتو میرا خیال ہے کافی سرے محض بہانے ہی ہیں سفیر صاحب کو بھی پتا ہے افغانستان کے اندر کوئی پاکستان کے اندر ایسے ہلکے آج بھی موجود ہیں جو 1893 کی 1921 کے کسی معاہدے کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے تحت پاکستان یہ نہیں کر سکتا پاکستان وہ نہیں کر سکتا اس کو بھی سو سال ہو گئے نا جی سو سال تقریباً ہو گئے تو یہ لوگ وہ ہیں جو کہ تاریخ میں منجمد ہو کے رہ گئے ہیں تاریخ سے نکلنا نہیں چاہا رہے سیدھی سی بات ہے پاکستان کو اقوام متحدہ میں موجودہ بارڈر کے تحت تسلیم کیا گئے ان بارڈرز کے ساتھ اور اسی بارڈر کے اندر رہے کے پاکستان جو کرنا چاہے کرے گا آپ نے اپنی ذرات کو ٹھیک کرنا ہے اپنے لوگوں کی اور اشیاء کی نکل و حرکت کو یہاں سے کنٹرول کرنا ہے چاہے وہ ٹیررسٹ ہیں جو عام لوگ ہیں کاروباری ہیں سارے میں سمجھتا ہوں ایک ایسی تاریخ سے متعلق ہیں جس کا براہ راست پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ پاکستان انیس سو سو سنٹالیس میں بنے اس سے پہلے جو ہونا تھا ہو گیا اب اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ تاریخ کا پیہ گھوم کے اٹھارہ سو ترانوے پہ ان کو لے جائے گا تو یہ ایسی بے وکوفی کی بات ہے محض کسی ایک مسئلے کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ سارا شور مچایا ہے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ بیٹر سینس ویل پریویل اور بجائے اس کے کہ یہ شور شرابہ کیا جائے آپ پاکستان کو یہ کام کرنے دیں اسی کے تحت پاکستان پر پھر مزید اخلاقی دباؤ بڑھا کے اس سے مزید آپ جو اوریجنل اگر آپ پر مطالبہ ہے کہ دہشتگردی کہ جو لوگ ہیں اس پر ملوث وہ پاکستان میں ہیں یہاں سے جاتے ہیں آہستہ آہستہ آپ ان کی طرف بھی دباؤ بڑھا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ نے ایک باقیدہ بارڈر میکنزم جو متعارف کروایا جو کہ دنیا بھر میں ہے پوری دنیا میرا خیال ہے اس نکتے پر پاکستان کے ساتھ ہے کہ بارڈر کو آپ بہتر بنائیں چاہے وہ امریکہ میکسیکو کا بارڈر ہے امریکہ کینیڈا کا بارڈر ہے روس چین کا بارڈر ہے ہر جگہ پر اس قسم کی چیزیں ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں اس پہ بہت زیادہ بات ہی ہونے کی وجہ اپنی سرحدی علاقے میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں لازمی کرنا چاہیے ایک چھوٹی سی بات یہ کروں جو آپ نے خارجہ پولیسی کی بات کی تارک صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے اس کی وضاحت بھی کر دی لیکن میرا خیال ہے کہ خارجہ پولیسی ایک پودے کی مانند ہے جس کے بہت جھاڑیاں ہو گئی ہیں تو ابھی اس کے پریوننگ کا وقت آیا ہے یعنی اس کی جھاڑ پہنچ کے صفائی کا وقت آیا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر یہ احساس ہوا ہے کہ ہمیں جو بلا سوچہ سمجھے ہم کبھی ایک بلوک میں کبھی دوسرے بلوک میں جاتے رہے عملن استعمال ہوئے ہیں ٹول کے طور پر وہ اب پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آندھا نہیں کریں گے اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب دو بڑی طاقتیں ہوں یا اردو میں کہتے ہیں ہاتھیوں کی جب لڑائی ہو رہی ہے تو اس کے اندر چونٹیاں جو ہیں وہ مسلی جاتی ہیں تو میرا کہلہ ہے بہت کیفولی ٹریٹ کرنا پڑے گا اس کے حوالے سے ایک چوٹا سا سوال آپ نے کہا افغانستان کے حوالے سے بے وکوفی کر رہے ہیں ایک مسئلے کو الائف رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیوں امتیاز صاحب ویسٹڈ انٹرسٹ ہے لیجٹیمیٹ انٹرسٹ ہے افغانز کا کیا کہتے ہیں میں تو دیکھیں جی اس کو کہوں گا یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کیونکہ پاکستان کی اپنی جو پالیسییں رہی ہیں اچھی تھی خراب تھی ہیں لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں مغربی سرحد پہ بھی ایک مقصود صورتحال کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جن کی وجہ سے پیدا ہوا ہے ہمارے مشرقی پڑوسی کی وجہ سے وہ تو ہر وہ ممکن طریقہ ذریعہ استعمال کریں گے جس کے ذریعے پاکستان کو دباؤ میں رکھا جا سکے یہ پاکستان کو دباؤ میں رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور جو ہم روایتی طور پر سنتے آ رہے ہیں اس حوالے سے کہ ان کو تھبکی بھی ملتی ہے تھبکی بھی ہے دیکھیں دی بالکل تھبکی ملتی ہے نہیں ملتی ان کا ایک وظیفہ شاید لگا ہوا ہے کچھ لوگوں کا وہ اپنا کام کیا چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ساتھ صاحب یہ جو جھاڑ پونچ کی بات کی یہ پودا ہوتا ہے اور اس کے جو پروننگ کرنی ہے آپ کے خیال میں یہ پاکستان کے اندر استطاعت موجود ہے ہم حکومت کی بات کریں گے ہم فورن آفس کی بات کریں گے ہم سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں گے کیا کہتے ہیں آپ ایک تو افغانستان کے اگر میں پہلے ایک دو تین جملے کہہ دوں افغانستان کے آپ کے ساتھ تعلقات کبھی بھی کارڈیل نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کی تاریخ میں چلے جائیں تو آپ کے تعلقات کبھی بھی کارڈیل نہیں ہو سکتے ہیں دوستانہ نہیں ہو سکتے ہیں اس کی آپ کی تینٹری کیو پر کلیم ہے آپ کی ایک سرحت کو ماننی رہے ہو اور وہ اندی فورسیبل فیوچر وہ اس کو اس ڈیمانڈ کو یا وہ جو اس کا کلیم ہے وہ اس کو فورگو کرنے کے بھی تیار نہیں کوئی افغان بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ دیورین لائن کو میں بورڈر مانتا ہوں تو آپ نے تعلقات مینج کرنے ہیں اور یہ تو آپ نے ابھی صرف یہ فائرنگ وغیرہ ہوئی ہے نائنٹین سکٹی تھری میں تک ڈیپلمائٹک ریلیشنز بند ہو گئے تھا اور افغان ٹرانزٹریٹ بند ہو گیا تھا یہ تو پھر بعد میں جب افغانستان کو پنچ ہوا افغان ٹرانزٹریٹ تو پھر تنکو عبد الرحمان نے ایز ای میڈییٹر آکے تو دوبارہ آپ کے تعلقات بحال کرائے تو آپ کے تو وہ حالت بھی آئی ہے کہ ڈیپلمائٹک ریلیشنز بڑھ بروکن جتنی آپ کمزوری دکھائیں گے وہ اتنا آپ کے اوپر دباؤ ڈالتا جائے گا جیسے یہ گیٹ کی اوپر آپ لے رہے ہیں یہ گیٹ بنا ہوا تھا یہ دوہزار چار تک یہ گیٹ موجود تھا میں قابل میں تھا جب ایف ڈیویو کو ٹھیکہ ملا تو انہیں کہا اس کو بڑا گیٹ بناتے ہیں دوستی کا گیٹ بناتے ہیں فرینڈشپ گیٹ بناتے ہیں گیٹ کو نیچے گرائے انہوں نے جب گرائے تو افغانیز نے کچھ نہیں کہا جب آپ نے گیٹ بنانے کی کوشش کی تو انہیں بندوقیں تان لیں آپ کی اوپر بی بیکٹ آف بسپائٹ بائی ایڈوائز ٹو دی کانٹری کہ جی اب یہ آپ نے ڈیسیشن لیا ہے تو اس کو بھی بننا چاہیے اس وقت بھی ان کا ڈیورن لائن کے حوالے سے اعتراض تھا جب بارہ ایریکٹ کرنا چاہ رہے تھے ہم گے دیکھ یہ جو ہے نا یہ جو اس وقت افغانستان میں برسر اقتدار لوگ ہیں اس میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ افغانستان میں ہم مفاہمت ہو اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں وہ اس لیے کہ جو غیر پشتون ہے وہ تو انڈیا کے ساتھ اس کے بڑے نزدیکی اور قریبی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ ان کے بڑے نزدیک اور قریبی تعلقات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں چاہتے because مختلف وجوہات ہیں اس طرح جو غیر پشتون ہے وہ بریف کیس اٹھا کے آیا ہوا ہے یہ سارے بریف کیس والے ہیں جو آئے افغانستان میں اور بیٹھ گئے ہیں ابھی جب طالبان کے ساتھ مفاہمت ہوتی ہے یا اگر لوکل ریزسٹنس کے ساتھ باتچیت چلتی ہے اگر ان کو آپ سپیس دیتے ہیں تو یہ بریف کیس والے باہر نکلیں گے کیونکہ پشتون سب کو تو نہیں لے سکتا ہے نا پشتون اگر چالیس ویسا دے یا پچاس ویسا دے جو بھی اس کے شیئر بنتا ہے گورنمنٹ میں تو وہ تو طالبان اس کا بلکی اوپر طالبان جا کے بیٹھ جائے گا تو پھر ان لوگوں کو بے دخل ہونا پڑے گا یہ پھر ان اپوائنمنٹس بنی ہوں گے تو یہ جو وار ہے یہ ان کے لیے ایک ذریعہ معاش ہے جو اس وقت وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مضاہمت کے لیے بھی اس ساروں کے لیے وار ان کی اس میں ہے تو آپ کیسے وار بن کر رہیں گے مضاہمت بھی نہیں چاہتی ہے کہ وار بن تو وار کے پایدے میں ہے اور جو داروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی لڑائی ختم نہیں کرنا چاہتے تو یہ بڑی مشکل صورتحال ہے پھر آپ فرم پالیسی کی بات کریں ہاں ہمارے میں کبھی کبھی ایز ای نیشن ہمیں ایک جمود آ جاتا ہے we going to slumber اور بائی ٹائم وی ریلائزد ایونٹس have overtaken us این ایس جی کی اوپر جیسے اگر آپ بات کریں یا نہیں کریں اس کی اوپر ایونٹس have almost overtaken us اگر چار پانچ دن اور دو ہفتے تین ہفتے ڈیلے ہو جاتے انڈیا لے گیا تھا ہم سے کیونکہ اور تو کوئی تھا نہیں چائنا کس طرح آپ کو defend کرتا اس کی اوپر این ایس جی کی اوپر جب application ہی نہیں ہے چائنا تو کہے گا نا کہ جی یہ تو دونوں پرابر ہیں تو پھر accept کرنے دونوں کی کریں ہم سوہے ہوئے تھے اس کی اوپر مودی صاحب وزاندی offensive اس طرح جب روحانی صاحب ادھر آئے انہوں نے پہلے آپ کو hand of friendship دیا آپ نے اس کو نراز کر کے واپس بھیجیا یہ slumber والا جو آپ کی جو definition ہے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی باقی سو جاتے ہیں انہیں اتنی important چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا ہے میرے بات سنیں پیش بندی کے کمی ہے یہ event ہو رہا ہے اس سے ہمیں ایک step ahead ہونے چاہیے وہ آرمی میں کہتے ہیں staff should be one step ahead of the commander کہ commander کہ یہ کام ہو گیا یہ ہونے چاہیے نا مطلب ہے کہ جو بھی نیچے سے feed کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو ابھی آپ کا پرائم منسٹر ہے آپ فوج میں جس کو hard کا problem ہو جاتا ہے اس کو accidentally appointment بھیج جاتے ہیں he cannot handle high pressure appointments the prime minister's office is a high pressure appointment یہ دل کا مریض نہیں سنبھال سکتا ہے تو یہ اگر آپ اس کے سمتا پرائم منسٹر رکھیں گے فوج نہیں ہے نا ساتھ ساتھ نہیں فوج کی بات نہیں ہے میں high pressure پریشر کی بات کر فوج کی کوئی appointment ایسے نہیں ہے جو کہ پرائم منسٹر کے برابر ہو the prime minister's job is more high pressure than the army chief's job یہ نہیں handle کر سکتا ہے بیمارات میں بیمارات میں کو سائٹ پہ چلے ان کا بھائی ہے ان کے رشدار ہیں ان کو آپ آگے لے کے ہیں اس ون تو ان کے لئے میرا خیرہ نام ممکن ہو گیا سائٹ پہ چلے جانا یا بیک ڈراؤن میں چلے جانا ملک آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے باقی چیزوں کیا we are in a state of paralysis آپ foreign office کو آپ military establishment کو آپ blame کرتے رہیں this has to be a fountain head of you know ایک direction direction کا ہونے چاہیے ایک باتشیت کا ہونے چاہیے جو آپ بتائیں unit کا بٹا بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے collapse کر جاتی ہے بہترین سے بہتری unit collapse کر جاتی ہے اس کا money officer it will be left rudderless it's rudderless we are at the moment تو پھر ہم وہ کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں پھر prime minister کے جب وہ نہیں ہوگا تو پھر انٹین minister اپنی statement دے گا آپ نے سن لیا defense minister نے ایسی statement دے دی جیسے وہ کابل فتح کرنا چاہتے ہیں ہم revenge لیں گے ہم فلانہ کریں گے these bombastic statements are not required کہ آپ اس کو دے اب اس کو آپ حل کریں اور حل کرنے کے لیے وہ جو استعداد کی بات ہو رہی ہے آپ diplomatic channel آج سرطاج عزیز صاحب نے اپنا عہدہ بھی defend کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ مشیر خارجہ کا عہدہ جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ foreign minister ہونا چاہیے اور حکومت کا failure ہے میں اس بحث میں نہیں جاتا ہے میرے خیال میں سرطاج عزیز works as a full time foreign minister اس کا نام جو ہوگا وہ advisor ہوگا لیکن by and large i think he's working as a full time اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بڑی چھوڑی چھوڑی چیزوں کی اوپر نراز ہو جاتے ہیں یہ جو ایران کے ساتھ ہوا ہے نرازگی والا lot of countries spy on each other the united states and israel spy on each other اس کو آپ اتنا اٹھالتے نہیں ہیں اس کو diplomatic channel سے حل کرنے کوشش کرتے ہیں you don't wreck relations on just one or two incidents like this اس کے حوالے سے تو اور بھی بہت سارے ہمارے یہاں پہ controversies موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کلبوشن جادے والے اگر معاملے کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر حکومت کو بھی کہا جاتا ہے کہ initiative ہی نہیں ہے پکڑ لیا آپ نے اس کو کہیں پہ اس کا پرچار ہی نہیں کیا آپ نے اس کو کہیں کے اوپر معاملہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر تو یہ بھی criticism ہے آپ کیا کریں گے ہمارے یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ بالکل جی حکومت سوئی ہوئی ہے اس کے اوپر پرائمینسٹر صاحب میرے حال میں ملٹری اس کو دیکھ یہ article 2 1 d کے تحت آتا ہے so it's the military's job because foreign country کے لیے espionage اور sabotage against military installations anybody in this world can be the subject to the Pakistan army act وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں وہ میں بھی ہو سکتا ہوں لیکن جب آپ کے وزیر آزم صاحب he is subject to the Pakistan army act he is in military custody اس کا court marshal ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ باقی جو ہیں اور باقی diplomatic channels اس کے ذریعے آپ ایران کے ساتھ رابطہ کریں آپ انڈیا کو konfrent کریں آپ جو مرضی کرتے ہیں وہ باقی آپ کرتے ہیں diplomatic front پہ وہ ہو سکتا ہے ایک ناظرین چھوٹا سی break لیتے ہیں اور جو سوال ہم نے اٹھایا استطاعت کے حوالے سے foreign policy کی ہم بات کر رہے ہیں failure کی ہم بات کر رہے ہیں failure کہتا ہے tangible نہیں ہوتا لیکن ہم استطاعت کی بات ضرور کریں گے کیونکہ ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں کے نئی settings خطے کے اندر آ رہی ہیں reset کی جا رہی ہے foreign policy اس حوالے سے یہ تو حکومت خالی جو ہے stakeholder نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر ہماری military establishment جو ہے وہ بھی stakeholder ہے conflicting ہے یہ یا ایک دوسرے کو compliment اور supplement کرتے ہیں mutually complimentary ہے پاکستان جس خطے میں ہے جس region میں ہے اور جس طرح ہماری پچھلی 79 سال کی تاریخ رہی ہے ہم willingly کچھ اپنے خواہش سے کچھ حالات کی وجہ سے ایک national security state بن گئے ہیں جب national security state بن گئے ہیں state تو ہیں national security ایک بہت بڑا priority list پر بہت انچی جگہ لیتی ہے national security کون ensure کرتا ہے national security establishment جو ہے وہ کرتی ہے policy guidelines اور ultimate state policy کون دیتا ہے political leadership دیتی ہے وہ political leadership جو policy guidelines دے گی ان کا کچھ inter relationship national security policy کے ساتھ ہوگی لازمی ہوگی کیونکہ اسی کی بنیاد پر ہماری ultimate foreign policy کھڑی ہوگی تو بالکل رشتہ ہے دونوں کا اور یہ اس میں کوئی شرم والی بات یا ایک دوسرے کا turf لینے والی بات نہیں ہے political leadership کو یہ awareness ہونی چاہیے کہ national security state کے حالات میں political leadership اور national security establishment ایک ہی پیج پر ہوں اور اکٹھے بیٹھ کے policy بنائیں وہ پیج کب آئے گا کہاں سے آئے گا جب political leadership ایک ویجن تو پریزنٹ کرے گی کہ ہم آج یہاں کھڑے ہیں ہم ہم آپ نے آپ کو بیس سال بعد یہاں دیکھتے ہیں اور یہاں پہنچنے کے لیے پھر working backwards اس بیس سال سے آج تک لائیں کہ ہم نے کیا کیا اقدام لینے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے راستے میں course corrections چوبیس گھنٹے ہونی چاہیے اور ہوتی رہتی ہیں تو اس طرح political leadership اور national security establishment کا interrelationship کا بنیاد بیٹھتا ہے ہمارے platform بھی موجود ہے دونوں بیٹھ کے یہ بات معاملات طے کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے جی ہیں اب اچھا طریقہ جو ہے وہ تو individuals پہ depend کرتا ہے platform تو ہے پہلے اس کو defense committee of the cabinet کہتے تھے cabinet کی defense committee اب اس کو national security committee کہتے ہیں دونوں جو ہیں وہ ایک ہی platform ہے جس میں افواج پاکستان کے سربراہان اور پاکستان کی political leadership کے اہم ترین حصے جو ہیں وہ اس میں ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں discuss کرتے ہیں اور آگے لے جاتے ہیں اب اس میں point scoring کرنا یا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یا blame shift کرنا یا blame shift کرنا بالکل یہ بھی ہے تو یہ اگر avoid کیا جائے اور اگر blame shifting ہوتی بھی ہے تو اس کو پسے پردہ میڈیا کے نظر سے دور اس کو blame shift بھی کیا پھر آپس میں discussion argument کر کے اس کو settle بھی کیا ultimate beneficiary کون ہونا چاہیے the state of پاکستان کوئی party نہیں کوئی establishment نہیں the state of پاکستان should be the beneficiary ہم ہم سب جو ہیں پاکستان state کے نوکر ہیں اس کے ملازمین ہیں اس کے state کی treasury سے تنخواہ معاش لیتے ہیں تو ہمارے پر تو یہ moral اور legal ہر قسم کا فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان کی خدمت میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری differences ہیں ان کو ترک کر کے اور اگر blame shifting بھی ہوتی ہے تو اس کو پسے پردہ کر کے حل کر کے اور ایک policy پیش کریں پوری عوام کو پوری دنیا کو کہ ہم ہاں صرف کہنے سے ایک پیج پر نہیں ہوتا آدمی ایک پیج پر ہو کے دکھانے سے ہوتا ہے کہنے سے امتیاز صاحب نہیں ہوتا دکھانا پڑتا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ national security کے حوالے سے تاریخ صاحب نے بات کی اب ہم ساتھ صاحب سے پہلے پروگرام شروع ہونے سے بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کونسپ بڑا چینج ہو گیا سیکیورٹی کا فود سیکیورٹی اس کے اندر شامل ہوگئے ایکنومک سیکیورٹی اس کے اندر شامل ہوگئے کمپلیکس ہوگئے تو آپ کے خیال کے اندر یہ انٹرسٹ اس کے اندر کولائیڈ بھی کر جاتے ہیں کہ ہمیں ultimate انٹرسٹ کا واش کرنا پڑے گا اس کے اندر مفادات کا تصادم تو پاکستان جیسے ملک میں یقیناً ہوتا ہے اور بدکسمتی سے آج بھی آپ دیکھئے تو ہماری اسکری جو ٹی وی پہ ملتا ہے جب دیکھ دونوں طرف دو شریفوں کی کہانی چل رہی ہوتی ہے ایک طرف جنرل راہی شریف دوسرہ نماز شریف تو وہ بہیسیت ایک پاکستانی کے مجھے وہ بات بلکل بڑی انکمفوٹیبل میں ہو جاتا ہوں کہ ہم ایک ریاست میں رہ رہ رہے ہیں کے وجہ سے آلات کے دباؤ کے تحت دونوں مل جل کے پالیسی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے یہ کچھ عرصہ پہلے آپ ہی کے پروگرام میں یہی بات ہم نے اس وقت بھی کی تھی کہ بھلے یہ رضا کارانہ طور پر یہ سینرجی پیدا ہوئی ہے یا نا چاہتے بادل نخواستہ لیکن بڑی اچھی بات ہے تمام ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے سیکیوریٹی جو آپ کی بیرونی جو سرحدات پہ سیکیوریٹی ہے سیکیوریٹی صرف وہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی داخلہ سیاست کے ساتھ براہر جڑی ہوئی ہے تو جب تک آپ داخلی طور پہ مضبوط نہیں ہیں تو آپ خارجہ پالیسی جو مرضی بنا لیں اس کا دفاع نہیں کر سکتے جو اس وقت ہو رہا ہے جس انداز کی جس نحج پہ ہماری خارجہ پالیسی جس کا ارتقاع ہوا ہے جس انداز میں اس وجہ سے خارجہ پالیسی بھلے ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو مرضی کہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بحیثیت مجموعی پاکستان کے ساتھ اگر باہر دوسرے مالکیں انگیج کر بھی رہے ہیں وہ صرف ایک دہشت دردی کے مسئلے کی وجہ سے کر رہے ہیں یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کے تو پاکستان بہت بری حالت میں تھا کافی دگر گو صورت حال تھی اب ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ کوئی ایک بیل آؤٹ آیا ہے اور اس کے لئے اور ضروری ہے کہ ہماری عسکری قیادت سیاسی قیادت مل کے پبلک کو یہ نظر نہ آئے کہ ان میں کوئی اختلاف ہے تو چاہے وہ آپ کی داخلہ پولیسی ہے چاہے خارجہ پولیسی ہے وہ یقینا بہتری کے طرف جائے گی اس میں خرابی نہیں ہو سکتی ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے ریلیشنشپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں افغان پناہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اور امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر باہر کی کمیونٹی ہمارے ساتھ انگیج کرتی ہے پاکستان کی کیا کمپلشن بنتی ہے ابھی ہمیں پتا چل رہا ہے وہ وزیر آزم صاحب نے ایکسٹینٹ کر رکھی تھی ہماری رسپونسی بیلیٹی کیا بنکی جو امریکہ کے ساتھ اور جو ویسٹن کانٹریز ہیں ان کے ساتھ ہماری ریلیشنشپ دو اس کے میجر فیکٹرز ہیں ایک افغانستان ہے ادھر آستہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو ایک ایسے بندگلی میں لے آئے ہیں کہ وہاں پر یہ فیکٹر تھا جس میں ہم انفلونس کر سکتے تھے وہ شرنگ ہوتا جا رہا ہے وہ برحال امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے فغانستان بھی یہ سوچتا ہے انڈیا بھی یہ سوچتا ہے اران بھی یہ سوچتا ہے ہمارے پر کپیسٹی تھی ہم خود ہی ایسے اپنے آپ کو خوش کر رہے تھے ہمارے میں کپیسٹی ہے وہ فیکٹر تقریبا ختم ہوتا بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے تو اس نظر سے ہمیں دیکھتے ہیں ابھی ہمیں مطلب ہے باقی ذرائع بھی نکالنے چاہیے کہ ہم مغرب کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات نہیں ختم کر سکتے ہیں امریکہ ایک بہت بڑا پاور ہے اس کے آئی ایم ایف کی اوپر برل بینک اسی طرف دیکھا ہے ہمیں اس کو یہ نہیں بھولنا چاہیے صرف چین کی اوپر نہیں کہ ہمیں چین میں چلے چاہیے ہمیں تھوڑی سی ہونی چاہیے ہمارے کانفیڈنس ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی دنیا میں کمیونیٹی ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اب یہ افغانستان میں ہمیں تھوڑا یا پاکستان کی انٹرس سپریم ہے اس کے اوپر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا افغانستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انڈیا سپریم ہے یا افغان انٹرس سپریم ہے کیونکہ ادھر پاکستان بج نہیں کرے گا انڈیا کے اگر وہ ہیں چھوڑی چیزوں سے آپ کو تنگ کرتے شکایت ہے تو ہمیں ابھی مطلب ہے کہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور اس کوڑ وار سیٹنگ میں سے اور یہ رجیڈ قسم کی جو ہے نا تنکنگ اس میں سے پاید نکلنا پڑے گا ہمیں تھوڑا دینیمک ہونا پڑے گا ضرور نہیں ہے کہ جو کچھ ہم فالو کر رہے تھے اسی کو ہم نے ریجڈ ہو کے اس کی اوپر لیٹ جانا ہے اور تبدیل نہیں کرنی ہے اگر دیا ہے اس نے ہمیں ڈیویڈنٹس دیئے ہیں تو پھر تو اس کو فالو کریں لیکن اگر اس نے پاکستان میں آگ لگا دی ہے کیا چیز روک رہی ہے ہمیں ساتھ ساتھ ہر چیز تو امریکہ افغانستان کے اندر کیوں بیٹھا ہوا ابھی تک افغانستان کے اندر کیوں بیٹھا ہوا یہ ان کے مقابل دیکھوا امریکہ جب ہم بات کرتے ہیں یہ تکی دے دیتے ہیں افغانیوں کو کہ آپ آگے چلے جائیں اور امریکہ کوریا میں بیٹھا ہوا ہے جیپنیز نے بہت بڑا پروٹیسٹ یا پروبلم ہے پاکستان کے ریلیشنشپ کے حوالے سے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ انڈیا سپیسیفک ہے اس پریزم سے نکلنا چاہیے تو میں یہ بات کروں کہ امریکہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ہاں وہ بلکل شامل ہے لیکن اس کو بول نہیں سکتے نا ادھر تھوڑا سا وہ جاتے لیکن ہمارے یہ بھی ہے کہ امریکہ نکلے ہمیں ایک مجھے مجھے جو آپ نے سمجھ آئی وہ یہ ہے we know what we don't want in Afghanistan but we don't know what we want in Afghanistan اب وہ policy ہماری جو تھی پہلے والی وہ ہمیں نہیں پتا بارڈر کی اوپر آپ نے اڑائی کر دی ہے افغان مہاجرین کو آپ نے ساروں کو ڈیکلیئر کر دی ہے ایجنٹ اور اشرف غنی کو مہاجرین والا معاملہ ہے ہم کیا کریں ان کے ساتھ وہاں سے بلوچستان میں سرفراد بکٹی صاحب سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ان کو باہر نکال دینا چاہیے یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے آپ نے کمزوری دکھائی جب ایٹی نائن میں معاملات ٹھیک ہو گئے تو آپ کو اس وقت خوش کرنا چاہیے تھا اس وقت آپ نے کچھ پھنی کیا اس وقت صرف آٹھ نو سال پرانے تھے ابھی تو تین تین جنریشن پاکستان ہیں جن کو ہمیں درے ڈسکاس نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ انکنونشن طریقے استعمال کریں تو آپ کا مسئلہ حال ہو سکتے ناظرین یہ افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہم نے تاریخ صاحب سے بھی کہت نہیں ہے ان کا کیا ویو ہے افغانستان سے اس کو کیسے وقت میں کی تھی یو این ہائی کمیشنر فور ریفیوجیز یو این ایچ سی آر کے ساتھ اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یو این ہائی کمیشن فور ریفیوجیز جو ہے وہ چلتی اس لیے ہے کہ دنیا میں اس قسم کے بڑے تعداد میں ریفیوجیز ہیں یہ بڑی چونکہ دنیا کے پیڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ مشکل علاقوں میں ہوتے ہیں تو افغانستان پاکستان کو انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ مشکل علاقے ہیں اور ہم یہاں پر انگیجڈ ہیں ریفیوجیز کے ویل فیئر کو دیکھنے کے لیے اب جب ان کو واپس بھیجنے کا وقت آتا ہے اور کئی دفعہ پچھلے پینتیس چھتیس سالوں میں اس کا وقت آیا ہے کہ ان کو اب کہیں کہ واپس بھیجا جائے تو کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو اس کے رستہ میں آتے ہیں ایک تو ان ریفیوجیز کو دعوت دینے والا سابق جنرل جاول حق اس نے کہا کہ یہ آئیں گے اور ان کنڈیشن آف ڈگنیٹی آنر یہ واپس جائیں گے ہاں بابا یہ ڈگنیٹی آنر میں آئے تھے تو ہم نے کیا قصور کیا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کا رستہ کا اپنے لوگوں کا پیٹ کا ان کو جگہ دیں ان کو پریفرنس دیں پہلے دس پندرہ سال تو ان کو پریفرنس ملتی تھی آور لوکل پاکستانی جی ملتی تھی اب جب واپس بھیجنے کا وقت آیا تو یو این ای سی آر کے آفیشلز جو جہان کی آرگیمنٹس ہوتی تھیں وہ آگے سے چلاتے تھے اور وہ تھے ویسٹرن آ آفیشلز کوئی اٹلی کا کوئی جرمنی کا کوئی سپین کا وہ آکے ہمارے افسروں کے اوپر تھوڑا سا ہاوی ہو جاتے تھے اور ان کو منوال لیتے تھے اچھا اچھا آپ دو سال اور دے دیں اس میں ہم بندوبست کرتے ہیں میں کابل میں بیٹھ کے چیخت رہا کہ بابا افغانستان کے اوپر امریکہ بلینز خرچ کر رہا ہے اس کی ریہیبیلیٹیشن کے لیے تو اس بلینز میں کچھ ایک بلین ان کے جو گاؤں برباد ہوئے تھے ان کے گاؤں کو آباد کریں اور ان کو بھی اپنے گاؤں شہر جہاں سے یہ آئے تھے ریفیوجیز ان کو وہاں آباد کریں تو کہتا ہے وہ ان کو آپ اپنے ملک میں اپنی پاپیولیشن میں ایبزورب کیوں نہیں کر سکتے جی ان کا یہ ہے آپ ان کو ایبزورب کر لیں آپ ان کو انٹیگریٹ کر لیں یہ اچھے لوگ ہیں تو ان کی اچھائی تو افغانستان کو ضرورت ہے جو ریہیبیلیٹیشن سٹیج میں تو یہ وہاں کیوں نہیں جا کے اپنے ملک کو بھلائی وہاں پہ کریں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اچھے نہیں بہت اچھے لیکن اپنی اچھائی کو اپنے ملک میں استعمال کریں میرے ملک میں ان کو برداشت کرنے کے لیے ان کو آگے سنبھالنے کے لیے اب گنجائش نہیں رہی نہیں اگر آج ہم فیصلہ کرتے ہیں یا ہماری حکومت فیصلہ کرتی ہے ان کو ہم نے واپس پھیج دینا ہے ایک تو ریفیوژیز کا جی کہ ریفیوژیز سنڈ دم بیک آراؤن ٹوئنڈ لیک آراؤن ٹوئنڈ لیک افیشل فگرز تو بہت کام سانے ریفیوژیز نہیں ہیں اللیگل امیگرنٹس بھی ہیں سانے اب ریفیوژیز نہیں ہیں جو چھ مہینے کا ریفیوژی بچہ بیبی آیا تھا وہ تو ابھی پینتیس سال کا آدمی ہیں تو اس کے تو اپنے بچے ہیں نوازے ہونے والے تو وہ کیا ریفیوژی کس چیز کا ریفیوژی ہے کہ ریفیوژیز کے اندر افغان انٹیلیجنس سروس چاہے وہ خاد تھی چاہے وہ انڈی ایس ہے ان کا اتنا زبردست ہولڈ اور انفلوئنس ہے پوری ریفیوژی کمیونٹی میں کہ اگر ہم چاہے بھی تو ان کو ہم انٹیگریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے نہیں ہو سکتے یہ ہم پر تلخ قسم کے پارسی میں اس کو کہتے ہیں لغاز پرانی ابھی مجھے پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں لیکن ایسے تلخ قسم کی باتیں ہمارے بارے میں ہمارے ملک کے بارے میں ہمارے نیشنل کے بارے میں بہت خبیص قسم کی باتیں کرتے ہیں اچھی باتیں نہیں کرتے تو وہ ہمارے نہ ہمارے ہوئے ہمارے ہر چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں مجھے مرہوم آمد شاہ مسعود نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے پناکزینوں کے لیے جہاں پوری دنیا نے آپ کو کروڑ ہار ڈالر دیئے تھے تاکہ آپ ہمارے پناکزینوں پر خرج کریں آپ وہ سارے پیسے کھا گئے اور آپ نے تو اتنا کھایا کہ آپ نے اپنے اسلام آباد کے پہاڑوں کو گرین کلر پینٹ دے دیا کیونکہ ان کے اپنے پہاڑ خوشک اور اس میں گھاس بھی نہیں اکتا ہمارے مرگلہ کے پہاڑ جو ہیں وہ گرین ہو جاتے ہیں سمرز میں ہوتے ہیں تو یہ جہاز میں انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا آپ نے تو اپنے پہاڑوں کو رنگ دے دیا ہمارے پیسے کھا کے ہم نے پیسے کھا لیے ہوگی ہے آپ نے ہمارے پیسے کھلٹرویز بنا لی میں بریفلی آپ سے چاہوں گا کیونکہ ہم فورن پالیسی کے حوالے سے ہم نے بات شروع کی تھی بریفلی ہمیں بتا دیجئے گا پاکستان کے اس وقت ایران انڈیا افغانستان اور ممالک کے ساتھ اگر آپ حالات کا آپ نے تائین کرنا ہو یا گیج کرنے ہو تو کیا کہیں گے بریفلی ہمیں بتا دیجئے گا اس وقت تو یہ ہے جی کہ ہم ایک بھنگرے میں تھوڑا سا گر گئے ہیں جہاں پہ یہ تینوں ممالک جن کے آپ نے نام لی ہیں یہ پوائنٹ ان ٹائم یہ آپس میں مل گئے ہیں ان کی انٹریسٹ کنورج کر گئی ہیں اور ان کی جو ڈائیورجنسز تھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے ان ڈائیورجنسز کو ایکسپلوائٹ کر کے اپنی کنورجنس پیدا کی ہے کب تک یہ لاسٹ کرتی ہے it's anybody's guess لیکن یہ کوئی پرمنٹ فیچر نہیں ہے ان انٹرنیشنل ریلیشنز ان انٹرنیشنل پولیٹکس there is nothing permanent it's all fluid and moving along شاید اس میں امتیاز صاحب پاکستان کا رویہ جو ہے یا پاکستان کی پولیسیز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ پیوٹل ہو جو تاریخ صاحب بات کر رہے ہیں کہ کتنی دیر لاسٹ کرے گا وہ ظاہر ہے دیکھیں جب تک آپ اپنے اگر قبلہ درست نہیں کرتے ہیں اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو دوسروں آپ کے لئے سپیس کیسے پیدا ہوگا دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کو باور کرانا کہ یہ ایک مختلف ملک ہے پولیسیز کی تبدیل ہو گئی ہے تو سب سے اہم ضرور جو ہم نے شروع میں بات کی کہ ہماری فوج کو ہماری سیاسی حکومت کو بلکل یک جان دو کالب ہو کے سوچنا چاہئے تاکہ دنیا کو باور کرائیں کہ اب ہم صحیح سمت میں چل پڑے اس کے بغیر بڑا مشکل ہوگا اور ظاہر ہے خارجہ پولیسی کوئی ایسے ویکیوم میں نہیں بنتی ہے اس کے لیے جو کچھ پولیسیاں تھیں جس کا سعاد صاحب نے بھی کیا وہ درست کرنی پڑیں گی ہمیں یہ بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اگر دنیا بھر ہم سے ناراض اور صرف دہشتگردی کے مسئلے پہ ہم سے انگیج کرنا چاہتی ہے تو اس کی آخر وجہ کیا ہے یہ میں نے چار پانچ سال پہلے ایک بڑے محترم صاحب تھے وہ بیرسات حکانی نیٹورک کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو میں نے نہیں کہا کہ مجھے ایک فائدہ بتا دیجئے حکانی نیٹورک کے ساتھ تعلقات دفاع کرنے کو اور یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنوبی وزیرستان سے بھاگے ہوئے ٹی ٹی پی کے لوگوں کریڈبل کوئی جواب نہیں تھا مجھے آج جو جواب کی تلاش ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے سٹریٹیجک ایسٹ کہہ رہے ہیں جو مرضی کہہ رہے ہیں اس کو اگر ان لوگوں نے الکایدہ کو ٹی ٹی پی کو پناہ دی ہے میرن شاہ کے علاقے میں میر علی کے علاقے میں خود ہمیں پتہ ہے میر علی میں کتنے در ملکی رہتے تھے اس میں کتنے بڑے بڑے عرب نام بھی تھے ایفریکن نام بھی تھے تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آئی جواب ملا کہ اس میں کیا ہمارا سٹریٹیجک پائدہ ہے ٹیکٹیکل تو ہو سکتا ہے سٹریٹیجک نقصان یہ ہوا کہ پوری دنیا نے آج بھی آپ کو پتہ ہی حکانی نیٹورک کے خلاف ایکشن اور یہ وہ لوگ ہیں جن اسلام بھی داڑی سے شروع ہوتا اور ختم بھی داڑی پہ ہوتا ہے برگیڈی ساتھ صاحب میں حکانی نیٹورک کی طرف تو نہیں جاؤں گا مجھے پتہ آپ کے پاس اس کے اوپر بہت ساری انفرمیشن ہوگی بیس ہے میں انٹیلیجنس بیس انفرمیشن کی بات نہیں کر رہا مجھے یہ جاننا ہے انڈیا ہم ترڈیشنل ہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں افغانستان کے ساتھ تھنڈے بھی ہیں اچھے بھی ہیں کبھی بھائی بندی کی بھی بات کرتے ہیں ڈائیلوگ بھی ہم کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں بہتر ہو جائے ایران کے ساتھ ہم نے کیا کیا ایران کا ایک تو جو ان کا ایران کو یہ ہے کہ ہم سعودی عربیہ کی طرف ٹلٹ کر گئے تھے ماضی کا آپ نے استعمال کیا جلزیہ کے زمانے میں جب ایران اراک وار ہو رہی تھی تو اس میں ایران کو یہ شک تھا اور وہ جلزیہ کو سی آئی اے کا ایجنٹ سمجھتے تھے کہ یہ سی آئی اے کا پلانٹ ہے جو پاکستان میں آیا ہوا ہے تو اس وقت سے ہمارے تعلقات جو تھے دوسرا ایران کی اوپر جب سخت وقت آیا تو ہم نے کوئی زیادہ گرمجوش ہی نہیں دکھائی مطلب ہے کہ آپ اگر انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا نے اس کے ساتھ رکھا تیل طرح اس سے ہم نے وہ بھی نہیں کیا اس کے بعد جو دہشت گرد پاکستان میں جندلہ وغیرہ اس کی اوپر بہت زیادہ ایران اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے جو اس سے پہلے شاید ایک اور فیکٹر بھی ہو سکتا جب طالبان نے یہاں پہ قابل کے اندر حکومت بنا لی اور بمیان کی طرف محج کرنا شروع کر ایرانی 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 اگر آپ ابھی دیکھیں طالبان کے ساتھ انہیں خود بھی تھوڑا سا وہ کر دیا اور جو امتیاز بل صاحب نے بھی بات کی کہ طالبان ان کو دیتے ہے اور اگر یہ جو ریپورٹس آ رہی ہیں میڈیا میں کہ منصور نے ان کو یہ گیرنٹی دی تھی کہ ایرانی بارڈر تک ہم دائش کو نہیں آنے دیں گے تو ایران کے ساتھ ہمیں میرے خیال اور جو ابھی دورہ ایران ایکسٹینڈڈ ہینڈ اف فرنڈشپ اس کو ہم نے ہینڈل نہیں کیا دورے کو ہینڈل نہیں کیا ہاں اس کو بشن یاد کی جو بات آئی بیچ میں اس کی وجہ سے بڑا سا ایرٹنٹ پیدا ہو گیا جو گوڈ ویل بنانے مطلب ہے کہ اس کو وہ پذیر آئی ہم نے مطلب ہے کہ وہ نہیں ملی جو ایرانی ایڈ ایڈ سٹیٹ کو جو ابھی سینکشن سے باہر نکل ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی میں ایک ریجنل پاور ہوں وہ واپس جاتا ہے اکیمینیان امپائر پہ ان کی یہ سوچ ہے میں ایران گیا اور مجھے پتا ہے ان کی جو سوچ ہے نا وہ اکیمینین ہے اور یہ کئی عربوں کو اور ان کے دور نہیں ہے کیونکہ اس کو دیکھ لیں نا عراق میں اس نے کیا کیا ہے اس نے سیریا میں کیا کیا ہے اس نے لیبنان میں کیا کیا پورا قریدور آپ کو کر کے سونی ورل پر ڈیوائیڈ کر دی تاریخ صاحب آپ نے کلبہوشن والے معاملے کے اوپر کہ ہمیں نہیں ذکر کرنا چاہیے تھا کہ کلبہوشن جو ہے وہ ایران سے آتا تھا یا وہاں پہ نیٹ وک چلا تھا یا اس کے دوست وہاں پہ موجود تھے ہم نے غلط ہینڈل کیا اس کو جی ذکر کرنا غلط نہیں تھا اس کو میڈیا گیز میں لانا وہ بھلا تھا اور مینز ہونے چاہیے تھے جس ہمیں اس کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے بہت باتیں دوسرے کی جا سکتی ہیں لیکن ان کی فیس سیونگ بھی ہوتی ہے اور آپ کی فنڈیمنٹل ریلیشن شپ کو کوئی ڈیمیج نہ ہو تو وہ بہتر رہتا ہے اس طرح تھوڑا سا یہ تاریخ صاحب کرنا کیا ہے ہمیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ری سیٹنگ ہو رہی ہے پولیسی کی کیا دو تین چیزیں ہیں جو آپ ہمیں گنوا سکتے ہیں جو ہمارے کرنے والی ہیں ابھی تو سٹارٹ اگر پاکستان کی فورن پولیسی لارجر فورن پولیسی کا پرنسپل یہی ہے کہ تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ دوستی اسلامی ممالک کے ساتھ قریبی دوستی برادرانہ تعلقات جنہیں کہتے ہیں جیہاں میں برادرانہ نہیں کہتا ہوں کیونکہ برادر نہیں ہے وہ اگر حسن نصار کو سنے تو کوئی بھی برادر نہیں ہاں ہاں امریکہ آپ کو سیٹیزن شپ اور نیشنلیٹی اور سب کچھ ڈیٹن دے دیتا ہے نورویہ دے دیتا ہے ڈنمارک دے دیتا ہے ایک برادرانہ ملک نے تو آپ کو دینے سے رازی نامہ بھی نہیں کیا نہیں دیتے ہیں تو برادرانہ نہیں ہیں مسلمان ہیں ہم 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 بیسس پر ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہونے چاہی ہیں یہ ہمیں چاہی ہیں پاکستان نیشنل انٹرسٹ کہ یہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں اب ہمارے تعلقات اچھے ہیں یہ تین ممالک جو ہمارے اردگرد ہیں ان میں سے دو مسلمان ملک ہیں اور اس لیول پر تو ہمارے ساتھ او آئی سی میں بھی یہ رشتہ ہے ای سی او میں بھی رشتہ ہے اب شہنگائی کوپریشن ارگنیزیشن میں بھی رشتہ ہوگا تو کوئی کمی نہیں ہے پلیٹ فارمز جن پر ہمارے رشتے ہو سکتے ہیں اب تھوڑا سا ون ہس ٹو نرف اور ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگا کیونکہ وہ بھی اس طرح افورڈ نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ ہم کوئی ایسے پوش آور سٹیٹ نہیں ہیں کہ یہ ہمیں اس طرح آپس میں تینوں ہاتھ ملا کے اور ہمیں اگنور کر کے بیٹھ جائیں وہ بھی ان کو بھی ہماری ضرورت ہے ضرورت ٹھیک ہے تاریخ عزیز الدین صاحب بریگیڈی ریٹائٹ ساتھ محمد صاحب اور امتیاز گل صاحب ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے پروڈیوسر مجھے کہہ رہے ہیں کہ وقت نہیں ہے لیکن ایک چھوٹا سا کومنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ مہمانوں کا کہنا ہے کہ فوکس اور اٹینٹیو رہنا ہے ساتھ صاحب نے کہا سلمبر ہے امتیاز گل صاحب نے کہا کہ کانفلکٹ آ جاتا ہے گھر کے اندر ہی یہ چیزیں دور کرنے والی ہیں فیصل شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ